اسلام علیکم میں ہوں آریان آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ پلیز آج میں بات کرنے والا ہوں رائل پاس کے ریلیٹڈ آپ کو رائل پاس جو ہے کتنے یو سی میں ملے گا اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ٹائر سیکشن جو چینج ہوئے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کس طرح سے جو ہے ہمارے نیو ٹائر ہیں اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب گلوبل ورجن اور ایک ساتھ میں انڈین ورجن بھی آگیا دونوں کو مرش کیا گیا تو کافی کچھ چینج ہوئے تو اس کے بارے میں آپ جاں کو میں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو لوگو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے اس میں آپ کو سی ون ایس ون دیکھنے کو ملے گا یہ سی سے مراد ہے سائیکل ملکہ سائیکل ون اور ایس سے ہے سپر ون تو یہ ہے سائیکل ون کا سیزن ون اسی طرح جب دوسرا سیزن آئے گا تو اس میں آ جائے گا سی ون ایس ٹو سی ون ایس ٹری سی ون ایس فور ایس سی ون ایس فائیز سی ون ایس سکس اس طرح کر کے یہ چھ سیزن ہوں گے اور چھ سیزن میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہوگا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھ سیزن کا ایک سائیکل ہوگا یا چھ منت کا ایک سائیکل ہوگا اس طرح کر کے یہ آپ کا یہ لوگو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل جو ہے چینج ہوگیا اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو یہ ہیں ہمارے ٹائر ریوارڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے بلکل ہی چینج کر دیا گیا پہلے جو ہے ہمارے پاس برونز کسی کام کا نہیں تھا اب لیکن جو ہے برونز کو بھی کافی امپروو کر دیا سارے ٹائر جو ہیں ہمارے آئیکنس ٹائر کے آئیکنس جو ہے ان کو چینج کر دیا اسی میں نئی چیز اگر آپ کو نظر آئی ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایس ہے اس کے بعد یہ ایس ماسٹر ہے اس ڈومینیٹر ہے تو یہ بھی ایڈ کر دیا گیا یہ بھی میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کا کس طرح سے ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سلور ہے پھر اس کے بعد گولڈ ہے پھر پلیٹینم ہے اور ڈائمنڈ پہ تو کیا ہی انہوں نے بنا دیا اس کو تو کافی امپروومنٹ کیا ہے اس میں کافی ان کو ریفائن کر دیا اور کانکورر کا تو بہت ہی لیول کا بنا دیا یہ ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے گیم آف پیس یا پی سی جو پی سی ورشن ہے اس میں سے انہوں نے اٹھایا اس کو اور یہ نیو سٹیٹ میں بھی اسی طرح کا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ اس طرح کے جو ہے اب ہمارے ٹائرز کے جو لوگوں ہیں وہ اس طرح سے ہونے والے ہیں میڈل کہہ لیں لوگوں کہہ لیں کچھ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بیہلی سوپر ایس ہے یہ جو بھی ریسنٹلی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ والی تصویر اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایس ہے پھر ایس ماسٹر ہے پھر ایس ڈومینیٹر ہے تو اسی کے بارے میں ابھی آپ کو میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بیالیس اوپر آپ کا ایس ہے اور ایس کے بعد اب سنتالیس اوپر آپ کا ایس ماسٹر ہے تو اس میں سینیا کے پہلے جس طرح سے آپ کو پتا تھا کہ ایس پھر ایس سٹار وان سٹار ٹو سٹار تھری تو اب سٹار ٹونٹی ایٹ تک بھی چلے جائیں تو وہ سٹار ٹونٹی ایٹ اور اس طرح ہوتا تھا جس اس میں چینجز اس طرح تھے تو ان کے کچھ کلرز چینج ہو رہے تھے لیکن اگر آپ کنکرر نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے جو آپ تھرٹی سٹار بھی کر لیں تو آپ پاس ٹائٹل وہی رہتا تھا ایس سیزن نائنٹین ایس سیزن ٹونٹی ایس سیزن ایٹین اس طرح کر کے لیکن اب جو ہے انہوں نے اس طرح کو چینج کر دیا اب اگر آپ بیالیس او پوائنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو سمپل ایس مل جائے گا اگر آپ اس کے بعد 5 سٹار اوپر کر لیتے ہیں ملہب بیالیس او کے بعد آپ 47 سو پوائنٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایس ماسٹر کا ٹائٹن ملے گا اور اسی طرح اگر آپ 5200 پوائنٹ کر لیتے ہیں ملہبا کہ 10 سٹار کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایس ڈامینیٹر کا ٹائٹن ملے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کنکرر کی بات کریں تو کونکرر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بیالی سو پوائنٹ ہے یہ آپ کا وہی بیالی سو پوائنٹ سے سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ابھی آپ کا ہوتا ہے بیالی سو کے بعد جیسے آپ ریجنل ٹاپ فائیو ہنڈرڈ میں آئیں گے تو آپ کو جو ہے کونکرر کا ٹائٹل مل جائے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ریجن میں کھیل رہے ہیں اور سکوارڈ ڈوو اور سب کا ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ریوارڈ سیکشن ہے یہ اس میں آپ کچھ ایک نیو چیز انہوں نے ایڈ کیا یہاں پہ آپ یہ فریم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سی ون ایس ون کا فریم ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ ایس والا آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ بڑا کر کے اس میں دکھایا ہوا ہے اور اس میں سائیڈ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ سل ور ہیں ساتھ میں یہ کلاسک سکرائب اور سپلائک سکرائب کوگارہ کچھ وہ دیا ہوئے تو یہ بھی کچھ ہے کہ نیا انہوں نے سسٹم نکالا یہ اس میں بھی آپ انہوں نے کچھ مشنز دیا تو یہ کچھ ایکسٹرہ ہوں گے اگر آپ یہ مشن کم پلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے پوائنٹس ملیں گے اگر آپ یہ مشن نہیں کرتے تو آپ کو اس کے پوائنٹس نہیں ملیں گے یہ بھی آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ لگ سکتے ہیں یہ چیلنج پوائنٹ کرنٹ چیلنج پوائنٹ سکسٹی انٹو ٹو فورٹی اور اگر آپ اس میں کمپلیٹ نہیں کر پاتے اگر آپ یہ چیلنج لے لیتے ہیں اور کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو آپ کے جو ہے پوائنٹس وہ ڈیٹاکٹ بھی ہو جائیں گے تو اس طرح سے کارے کے کچھ یہ نیا سیٹنگ چلنے والے تو یہ جب ایک نیو ویڈیو نیو اپ ڈیٹ آ جائے گی سب کو جو ہے پراپر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کی پراپر ایک ویڈیو بھی میں آپ کے لئے لے کر آوں گا ابھی یہ جسٹ لیکس ہیں اس میں کچھ بھی ہے جو چینج ہو سکتا ہے اور اس میں یہ ویڈیو افیشل ہے پب جی کی طرف سے ہی لیکن پھر بھی جو ہے جب ایک پراپر اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس میں جو ہے صحیح سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اپنے رائل پاس کی یو سی کے ریلیٹڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر میں جو ہے آ چکا ہوں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں افٹر دی اینڈ آف سیزن نائنٹین رائل پاس will be adjusted to رائل پاس منت and you can receive an exclusive welcome gift when you enter for the first time یہ آپ اس کو پاس کر کے بھی جو ہے آپ اس کو بعد میں ریڈ کر سکتے ہیں ویسے آپ کو میں جو ہے ابھی بتا دیتا ہوں وہ ایک منت کا ہو جائے گا آپ کا ایک منت کا رائل پاس ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا رپی ایم ون and رپی ایم ٹو ہوگا ملکہ رائل پاس منت ون اور رائل پاس منت ٹو اس طرح کر کے جو ہے اس کو لانچ کیا جائے گا اور جو آپ کا پہلے رائل پاس ہوتا تھا چھے سو یو سی کا وہ اب کیونکہ ایک منت پہ آ گیا تو اس کے پچاس پوائنٹس ہوں گے پچاس رینکس ہوں گے تو اس کو جو ہے تین سو ساٹھ یو سی کا کر دیا یہ ویسے انہوں نے سکیم کیا اس میں جو ہے ہمارا تین سو یو سی کا بنتا تھا اور کیونکہ چھے سو یو سی تھا تو اس کو ہاف کے تو ہمارا تین سو یو سی ہونا چاہیے تھا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے جو ہمارا اٹھانہ سو یو سی والا پلان تھا اور اس کو اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو نو سو ساٹھ یو سی کا ملے گا اور اس کے ساتھ میں جو ہے آپ کو پہلے چوبیس پوائنٹس ملتے تھے اب جو ہے آپ کو بارہ سو پوائنٹس ملیں گے اسی طرح جو ہے آپ کو فیفٹی لیول پر ایک میتھک مل جائے گا اور لیول وان پر جو ہے آپ کو آپ کا جو لیجنری فریم فریم کہہ رہا ہوں لیجنری ڈریس جو ہے آپ کو وہ مل جائے گا اور جیسی آپ لیول اپ کرتے جائیں گے آپ کی جو ہے یو سی آپ کو واپس ریٹارد ملتی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور پوائنٹ جو ہے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ اس میں جو آپ کا ارپی ایم ون ہوگا اس کے جو مشنز ہوں گے وہ آپ کو وہی ایم ون میں ہی کمپلیٹ کرنے ہوں گے جیسے ایم ون کمپلیٹ ہوگا تو اس کے مشنز جو ہیں وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو ایک منت کے حساب سے ہی اس کو ساتھ کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو اسی طرح کا کچھ سین ہے باقی جب یہ ہو جائے گی اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو پراپر ویڈیو کے ساتھ جو میں آ جاؤں گا ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ